نمازِ وطر پڑھنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ کیا اس میں جو کنوتِ وطر پڑھتے ہیں وہ رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد؟ دو سوال آتا ہے آپ کے پہلے سوال یہ ہے کہ وطر پڑھنے کا طریقہ مسنون مشروع کیا ہے؟ اس میں دو طریقہ حدیث میں موجود ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ تین رکعات اگر وطر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر تین رکعات اکٹھی پڑھیں گے بغیر درمیان کے تشہد کی کیونکہ مشکات میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مغرب کی نماز کے ساتھ وطر کو مشابہ نہ کرو تو وطر کے ساتھ مشابہ ختم کرنے کے لیے درمیان میں بیٹھنا جو ہے یہ رسول اللہ علیہ السلام کا عمل طریقہ نہیں تھا آپ علیہ السلام جب بھی تین رکعات پڑھتے تو آخر کے علاوہ نہ بیٹھتے تھے تو درمیانہ تشہد نہیں ہونا چاہیے تین رکعات اگر آپ نے کٹھی پڑھ لی لیکن صحیح حدیث میں زیادہ راجے بات یہ ہے کہ آپ تین رکعات وطر پڑھنا چاہیں تو دو رکعات پہ آپ سلام پھیر دیں دو رکعات پڑھ کے بیٹھ جائیں سلام پھیریں اگر تشہد بیٹھنا ہے تو پھر سلام پھیرنا پڑھے پھر سلام کے ساتھ فرق ہوگا مغرب کے ساتھ کیونکہ مغرب کی تین رکعات کیسے ہوتی ہیں کہ دو کے بعد تشہد درمیانہ ہوتا ہے پھر امام اٹھ جاتا ہے لیکن جب وہ وطر کی حالت کفیت میں ہوگا تو یہاں تو بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا تو پھر سلام پھیر کے ایک رکعات الگ پڑھ کے وہ فرق کرے گا مغرب اور وطر میں فرق کر کے الگ پڑھے گا یہ بہترین طریقہ ہے کہ دو پہ آپ سلام پھیر دیں پھر ایک رکعات الگ پڑھیں اور پہلی رکعات میں سب اس میں رب کلالہ پڑھیں دوسرے میں قریہ آئیوالکافرون پڑھیں اور تیسرے میں صورت الخلاص قلہ اللہ احد کی تلاوت کریں جب کہ رات سے آپ فارغ ہو جائیں تو یہ کتاب امام ابن مندر عمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں کتاب التوحید جس میں انہوں نے عقیدہ کو بیان کیا ہے اس میں انہوں نے وضاعت فرمائی ہے کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا کہ جب اگر آپ نے فرما حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نمحہ سے کہ جب آپ قرآن سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ قنوط وطر پڑھیں اور یہ الفاظ پڑھیں اس قرآبی سینہ حسن رضی اللہ تعالیٰ اور وہ طریقہ بھی پورا بتلا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یہ بات سکلائی تھی کہ جب قرآن سے تیسری رکعت کی قرآن سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ یہ دعا پڑھیں تو یہ رکوع سے پہلے ہے رکوع کے بعد جو ہے وہ قنوط نازلہ ہے بعض علماء اکرام نے جب قنوط کو متلکن قنوط نازلہ کے طور پر پڑھا تو انہوں نے وطر میں بھی وہ قنوط نازلہ کی صورت میں رکوع کے بعد لے گئے تو بہتر اولد رہی کہی ہے کہ رکوع سے پہلے ہو اور ہاتھوں کو چھوڑنا اور ہاتھوں کو باندھے رکھنا یہ دونوں طرح گنجائش موجود ہے ہمارا رجان یہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے اس لیے کہ دعا کے عداب میں سے ہاتھوں کا اٹھانا موجود ہے اور نبی علیہ السلام نے جو قنوط نازلہ پڑھی ہے نا فرض نمازوں میں اس میں آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور پیچھے صحابہ اکرام نے آمین کہی ہے تو ہمارا ذن یہ ہے کہ جب فرض نماز میں قنوط پڑھنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا جا سکتا ہے تو پھر نوافل میں تو کوئی دلیل ہی نہیں چاہیے جو عمل فرضوں میں ثابت ہو وہ نفلوں میں بلاولہ بغیر دلیل کی ہوگا لیکن فرضوں میں جو نفلوں میں عمل ہے فرضوں میں تب ہوگا جب اس کی دلیل موجود ہوگی لیکن جو کام جو انداز فرضوں میں نبی علیہ السلام نے کر دیا ہے وہ نفلوں میں بغیر دلیل کی کافی ہے یہی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام جب فرضوں میں کی ہے تو نفل میں اس میں کونسی چیز مانے ہے لہذا ہاتھوں کو اٹھائیں اور دعا کے اداب میں بھی سی ہے آگے امام دعا پڑھتا جائے پیچھے آمین کہتے جائیں یہی قنوط نازلہ پڑھنے کا انداز یہی تھا تو قنوط نازلہ سے پڑھنے کا انداز لے لیں لیکن رکوت سے پہلے اور بعد میں سیدیس جب موجود ہے تو پھر رکوت سے پہلے کریں کچھ لوگ دعا سے پہلے پڑھنے سے پہلے رفعیدین کرتے ہیں کیا یہ طریقہ درست ہے وہ رفعیدین جو ہے نا ان کو غلط فہم یہ ہو گئی ہے یہ رفعیدین ہے وہ رفعیدین یہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے نبی علیہ السلام جس روایت سے وہ ثابت کرتے ہیں اس میں ہاتھوں کا اٹھانا مطلقاً تذکرہ موجود ہے تو ہاتھوں کو اٹھاتے تھے ہم تو کہتے ہیں وہ سندرن صحیح بھی نہیں ہے لیکن اس سے مراد یہ رفعیدین نہیں ہے جب وہ کہتے ہیں کہ منسوق ہو گیا اور گھوڑوں کی طرح دمیلانہ من آئے تو پھر یہ قنوط میں رزانہ اٹھانا یہ نماز کی سکون کے پھر ان کے مذہب کے مطابع خلاف ہوگا اور گھوڑوں کی طرح دم بھی ہوگا اور منسوق عمل کو پھر وہ کر بھی رہے ہیں دوسرے رفعیدین کے بارے کہتے ہیں دوسرے رفعیدین کے بارے میں کہتے ہیں وہ منسوق ہے تو پھر ساتھ یہ کیے جا رہے ہیں رزانہ شاہ میں مطلق میں